مران خان صاحب کا علامہ صاحب سے تو رابطہ ہوا کیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کو رابطہ ہے عارم صاحب بالکل رابطہ ہے مزاق کبھی رابطہ منکتے ہوا ہی نہیں ٹیلی فون بند ہو سکتے ہیں غصے کا اظہار ہو سکتے ہیں نمبر بلوک ہو سکتے ہیں نمبر بلوک ہو سکتے ہیں کھل سکتے ہیں وہ تو نام و پیام تو جاری رہتا ہے اسٹیبلشمنٹ اس بات کی متحمل کیسے ہو سکتی ہے کہ ملک کے مقبول ترین لیڈر کے ساتھ تعلقات ہی منکتے ہو جائیں اور وہ کیسے اس کا متحمل ہو سکتا ہے کل اس نے اقتدار میں اگر آنا ہے اور ضرور آنا بظاہر تمام کرائیں تو اس کو بھئی کوئی آرمی بھی کبھی مائنس کر سکتے ہیں آپ ایجنسی کو بھی مائنس کر سکتے ہیں تو حکوم چلائیں گے کیسے درست درست پاکستان جیسے ملک تو وہ ایک تو وہ ہے نا مستقل طور پہ پرویز غٹک صاحب جی وہ تو مستقل رابط ہے وہ تو وزیر دفاع بنے جو بھی وزیر دفاع ہوتا ہے اس کا یہی کام ہوتا ہے آپ نے دیکھا خاجہ آصب ایک دفعہ وزیر دفاع ہو گیا کبھی بھی فوج کے خلاف اس کے بعد انہوں نے بات نہیں کی نیور اچھا تو وہ پرویز غٹک صاحب تو مطلب انہیں ملاقات کا بھی ایک ملاقات آپ اندازہ کر رہی سکتے ہیں کہ کن لوگوں کے ملاقات کبھی بندوبست کر رہے تھے پر یہ انگامیں بہت زیادہ ہو گئے وہ رہ گیا تو وہ باتچیت ہو رہی ہے باتچیت کبھی ختم نہیں ہوئی اور نواز شریف کی بھی ہو رہی ہے اچھا ان کے بھی رابطے ہیں بلکل مستقل رابطے ہیں لیکن انہیں مشورت یہ دیا جائے یہ رانہ صلی اللہ صاحب ایک قصباتی وکیلوں کی عجیب ذہنیت ہوتی ہے وہ مشورت ہے رہے جی ایج کو اس سے ہم نے جلسہ کر جاکے بتائیے یہی جو عدلیہ کے خلاف بیانیہ ہے نا بعض چیزیں ہوتی ہیں آپ انہیں شروع کر سکتے ہیں ختم نہیں کر سکتے یہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بیانیہ میں تبدیل ہو جائے گا مریم کی بڑی خواہش ہے لذت تقریری ہے نا کوئی کوئی ذمہ داری تو ان پر پڑی نہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہے ان کے نظارے اور ان کے بھی غیر ذمہ دار لوگ ہیں یہ عجیب قوم ہے جس کو سوشل میڈیا گائیڈ کرتا ویسے اہم ذمہ داریوں کے حوالے سے اشارہ دے دیا گیا کہ مریم صاحبہ کو اہم ذمہ داریاں دے جائیں گے لیکن یہ جب آپ کنفرٹریشن میں چلے جاتے ہیں ایک دفعہ شروع کر لیتے ہیں پھر آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے اس کا نتیجہ تباہی ہوگا ان پارٹی کے لوگ ایسے نہیں ہیں جو کنفرٹریشن میں رہ سکیں جو جیلوں میں جا سکیں جو سختیاں سکیں وہ پی ٹی آئی بھی بڑی مشکل سے اسٹیج پہ پہنچی صحیح چیک چیک یہ ایک دن میں نہیں ہوتا پیپلز پارٹی نے کنفرٹریشن کر کے دیکھ لی پھر اس کا نتیجہ کیا ہوا پھر زرداری صاحب یہ کہہ گئے کہ آپ کا تین سال کے ٹینئور یہ کہنے کے بعد اتنے خوف زدہ ہوئے کہ ملک سے ہی بھاگ گئے اور کئی سال واپس نہیں آسکے صحیح ہے پارٹی تباہ ہو گئی مولانا صاحب کے ساتھ کو رابطہ ہے نوازشید صاحب کا ہاں رابطہ ہے مولانا صاحب کے ساتھ انہی کے ساتھ رابطہ ہے ان سے وہ یہ کہہ رہے ہیں مولانا سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سمجھائیں زرداری صاحب کو اور شہباز شریف کو سمجھائیں حکومت سے باہر آئیں اب حکومت سے تو باہر انہوں نے آنا ہی ہے رہ سکتے ہی نہیں کوئی صورت ہی نہیں ہے دیکھئے نا صرف تنہا اسلام آباد کے بل پر آپ کیسے حکومت کر سکتے ہیں اور اسلام آباد چہر میں بھی پی ٹی آئی کے لوگ جیتے ہیں نا دونوں سیٹوں پہ آپ کس کی نمہند کی کر رہے ہیں نہ پنجاب کی کر رہے ہیں نہ پختونخوا کی کر رہے ہیں نہ سندھ کی کر رہے ہیں اچھا وہ ان سے کہہ رہے ہیں بھئی چھوڑے جلدی کر رہے ہیں مصطافی ہو مصطافی ہو مصطافی کیا ہونا ہے بھئی الیکشن کا اعلان کر رہے ہیں بس نگران حکومت آئے گی تو کچھ سٹیبلیٹی کا امکان ہو سکتا وہ بھی میں امکان کہہ رہا ہوں حالات معیشت کے اتنے برے ہیں جس بھی بہت نہیں ہر روز آج بہت تباہی ہوئی ہے چار روپے ڈالر مزید اوپر چلا جائے ہیں مسئلہ تو کانوں میں کہا اچھا اس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا جو اصل مسئلہ اوہ بھائی یہ بیس اٹھارہ کروڑہ میں سے اٹھارہ دس کروڑ پہلی خطہ غربت سے نیچے جا چکے اب ساری عبادی مفلس ہو جائے گی لوگ کو اندازہ نہیں کیا ہوگا لوگ سری لنکا کی جذبہ انتقام سے کہہ رہے ہیں سری لنکا بن جائے گا بڑئی خوشی سکتے ہیں ان کو پتہ نہیں سری لنکا دواہی نہیں ہوں کھانے سے نہیں ہوں گا دواہی نہیں ہوں گی کریانے کی دکان پہ اٹھا ہی نہیں ہوں گا گھی نہیں ہوں گا چین ہی نہیں ہوں گی دوہین نہیں ہوں گی لوٹ مار شروع ہو جائے گی یہ سری لنکا کی طرح کوئی اس طرح کی قوم نہیں ہے اس میں پر ڈقیتیاں شروع چوری پولیس بے باس ہو جائے گی پھر آخر میں راستے بند ہو جائیں گے پھر ہاں اسپدال بند ہو جائیں گے ہر چیز بند ہو جائے گی اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے وہ اقتدار کی جنگ میں ایسا یعنی وہ جو کہتے ہیں نا کہ سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا اور آنکھ میں آیا ہر چیز رخصت ہوگی سوشل میڈیا پہ جو اپنا رجحان غالب آجاتا ہے اسی طرف پہلے سے ایسی لیڈرشپ چل پڑتا ہے کمال ہے بھائی لیڈر کا کام رہنمائی فرام کرنا ہوتا ہے پہر بھی کرنا نہیں ہوتا صحیح ہے آپ کے تعزیر سے حرون صاحب ایک چیز تو واضح ہوگی کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ الیکشن چاہتے ہیں کیا شہباز شریف صاحب ایسا چاہتے ہیں یا زرداری صاحب بھی اس بات کے اوپر ایگری کریں گے زرداری صاحب نہیں مان رہے نا زرداری صاحب کہہ رہے ہیں ان کے کچھ ملاقاتیں میں بدبائی میں ہوئی ہیں ہم شخصیات سے جہاں سے وہاں پہنچیں اور نواز شریف صاحب بھی کچھ لوگ کے ملاقاتیں ہیں وہ نہیں مان رہے اس لیے انہیں خطرہ یہ ہے کسی کو کسی پہ اعتبار ہی نہیں انہیں خطرہ یہ ہے کہ میری سندھ کی حکومت بھی جائے گی اچھا ہاں ہاں اور سندھ نہیں اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے یعنی اگر وہاں اپوزیشن کے اتحاد ہو جائے اور فیر الیکشن ہو جائے ایک تو جو پنجاب میں غلبہ پاتا ہے نا سندھ سے کچھ نہ کچھ الیکٹیبلز اس کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں ہر جگہ دو چودری ہوتے ہیں ایک تو نہیں ہوتا نا دو دھڑے ہوتے ہیں نا یا تین ہوتے ہیں چار ہوتے ہیں دو تو لازمین ہوتے ہیں اچھا اگر ان کا الائنس ہو جائے پوزیشن کا تو انہوں نے کیا ڈیلیور کیا ہے ٹیری رسینز میں کون سے ترک کی ہوئی ہے لڑکانہ تک کی تو گلیاں جو گٹر بنی ہوئی ہیں پھر بارشوں نے ایسی تباہی کیا ہے درون سندھ بلوچستان گلکلتستان کراچی میں ایسی تباہی کیا ہے اس کا بڑا خوفناک ردعمل ہوگا بات یہ ہے کہ بارشوں پہ تو کسی کا اختیار نہیں تھا مگر جو ریلیور دے سکتے تھے جو بندبست کر سکتے تھے نالے ساب کرتے لوگوں کو جو خوراک پہ جو خوراک تو پہنچا رہی تھوڑا بہت جو کر سکتے ہیں جماعت اسلام میں پہنچا رہی جنہوں کسی پولٹیکل پارٹی کسی نے بھی کوئی کوشش نہیں کی کیوں کوئی فانڈریزنگ کی جائے کچھ آپ نے یہ مسئلہ نہیں انہوں نے بھی نہیں کیا اپنا عمران خانہ بھی نہیں کیا ویسے ابھی وہ کلیم کر رہے ہیں وہاں کے وزیرعالہ سندھ کیا اور اس کے ساتھ مرتضی وحاب صاحب کہ تمام نالے جویں مکمل فلوک صاحب بہرے ہیں ہم نے تمام نالے صاف کیوں میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے وہ آپ کو بتائی ہے دب ہم بھی کیا رکھا ہے بعد یہ تباہی ہو گئی اگر election ہو گئے حارون صاحب announce ہو گئے سندھ assembly definitely توڑنی پڑے گی تو آپ کا مطلب ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاتھ خالی رہ جائیں گے سندھ کے اندر بھی کچھ نہیں آئے گا نہیں توڑیں گے فائنلی وہ توڑ دیں گے لیکن سودے بازی کے لیے کر رہے ہیں ستارے کچھ نظر آتے ہیں کچھ سودے بازی کہ سندھ میں حکومت کوئی پبلک منڈیٹ پر نہیں جانے چاہتے سب چاہتے ہیں کہ انہیں یقین دہانی کرا دی ہے ایک تو مقدمات کی زرداری صاحب کو جو دھڑکہ لگا ہوا ہے مولاناں کو بھی لگا ہوا ہے حج اصاد رفیق نے کہا نہیں تھا کہ دو تیہائی سیٹیں لے لیں گے صدارتی نظام نافذ کر دیں گے ہمیں جیل بھی دیں گے ہر ایک نے ناجائز بیسے کمائے ہیں ہر ایک نے نہیں تو بہت سنے اور آپ دیکھنے رہے ہیں کوئی فکر نہیں ہے کہ پانچ ہزار ارو روپے کردہ پانچ ہزار ارو روپے اور کسی کو کوئی فکر نہیں اس لیے کہ ان کی تو جائداد ہیں جو ہیں بڑے بڑے بزنسمن ہیں ان کی بھی اور ان سیاسی لیٹروں کی بھی بچے یا ساسے سب پسکتے ہیں اور یہ لوگوں کو اندھا سمجھ دیں اس دور میں جب ہر آدمی کئی گھنٹے میڈیا دیکھتا ہے چل سوشل میڈیا ہے سہی افائیں سہی اسے یہ تو سمجھ میں آتی ہے نا تو جانکاری تو ہے کیا ہو رہا ہے تو وہ ایک طوفان کے درے عمران خان آ رہا ہے نہ یہ اسے روک سکتے ہیں تو گالیاں مکنے سے کیا ہوتا ہے یقین دیانی کہ آپ بات کر رہے ہیں حارون صاحب جو لوگ ابھی الیکشن یا جو سیاسی لیڈر الیکشن نہیں چاہتے وہ کسی اور طرف دیکھ رہے ہیں تو اسی سے متعلق سوال ہے extension ہو سکتی ہے نا نہیں سوال انہیں پہتا نظر اس طرف ہیں ابھی نا نہیں سوال انہیں پہتا پہلی بات یہ ہے کہ ایک آدمی لینے چاہتا ہو وہ صاف کہہ چکے ہیں کہ میں نہیں لینے چاہتا کوئی extension نہیں ان حالات میں کوئی امکان نہیں ٹھیک ہے اب حارون صاحب مجھے یہ بتائیے کل جو سپریم گڑھ پاکستان کی طرف سے شورٹ آرڈر آیا تمام میڈیا نے coverage دی نیشنل ٹی وی کے اوپر بھی بہت سارے لوگوں کی نظریں تھی نیشنل ٹی وی نے اتنا بائیک آٹ کیوں کیا وہ فاد حسین صاحب نے کہا ان سے میڈیا ڈوائزر ہیں اور مریم اور انگزیب نے کہا اب وہ تو بیچارے حکامات کے پابند ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ پی ٹی آئی کے لیٹر کہہ رہے ہیں کہ کارکن بھی کہہ رہے ہیں کہ ان سے یعنی کاروائی ان کے خلاف کیجئے ان کی خلاف کیا کروائی کیجئے جنہوں نے غیر قانونی حکامات دیئے ان کے خلاف کروائی کر رہے ہیں اب عمران خان صاحب بھی کل پہنچ رہے ہیں لاہور اور سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے حتمی نام بھی انہوں نے فائنل کر دیا ہے سامنے آگیا سبتین خان صاحب کا اس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آنو صاحب سپیکر پنجاب اسمبلی کے لیے سبتین خان ٹھیک ہے سبتین خان بیچارے کے ساتھ ظلم بھی بہت ہوا اس لیے کہ وہ تو اس کے کہیں دسخت ہی نہیں تھے اس معاملے پہ اور اس میں اسے پسا دیا گیا اور جیل بھیجا گیا قربانی کے بکرے چاہیے نہ ہر ایک کو